بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیب نے اسے الگ الگ کر کے بتایا تھا کہ اس کے ذہن پر کون کون سی باتیں اثر انداز ہو رہی ہیں اور اس کا علاج یہ نہیں کہ انسان ہاتھیار ڈال کر لیٹھی جائے اور اپنے آپ کو مردہ سمجھ لے لیکن سلطان ملک شاہ طبیب کے کسی بات کو قبول نہیں کرتا تھا وہ اس کی صرف دوائیاں قبول کر رہا تھا اس کے اپنے بیٹے برکیاروک نے اس درویش کا تفصیل ذکر کیا تو وہ فوراں مان گیا اور اس نے بیٹے سے کہا کہ وہ اس درویش کو ساتھ لے آئے برکیاروک اٹھ دوڑا اسے اپنے باپ کی صحت کے ساتھ تو دلچسپی تھی ہی لیکن اس سے زیادہ دلچسپی روزینہ کے ساتھ تھی وہ یہ سوچ کر سرائے کی طرف جا رہا تھا کہ درویش سے کہے گا کہ روزینہ کو کمرے میں اکیلی نہ چھوڑے اور اسے اپنے ساتھ لے چلے ایسی ہی ہوا جیسا اس نے سوچا تھا وہ درویش کو شاہی بگی میں بیٹا کر لے آیا روزینہ بھی اس کے ساتھ تھی اپنے محل جیسے گھر میں آ کر برکیاروک نے روزینہ کو اپنی ماں اور بہنوں کے پاس بیج دیا اور درویش کو اپنے باپ کے پاس لے گیا درویش نے سلطان ملک شاہ کو اپنے سامنے بٹا لیا اور اس کی آنکھوں میں جانکنے لگا وہ کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا اس نے آنکھیں بند کر لیں اور مراقبے میں چلا گیا اس دوران تسبیح جو اس کے ہاتھ میں تھی اس کے دانے دو انگلیوں سے آگے چلاتا رہا توڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کولی اور تسبیح کے دانوں کو دیکھنے لگا پھر اس نے تسبیح الگ رکھ دی اور سلطان ملک شاہ کے چہرے کو اور سے دیکھنے لگا قابل صد احترام سلطان درویش نے کہا بات وہی نکلی جو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا دشمن نے گھر بیٹے وار کیا ہے اس محل کے احاطے کے اندر کہیں نہ کہیں کالی بلی کا سر دفن ہوگا میں ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ سر کہاں دفن کیا گیا ہے یہ بات کی بات ہے میں وہ سر نکال کر آپ کو دیکھا دوں گا فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ پر اس صفلی عمل کے جو اثرات ہیں وہ اتر جائیں اور آپ کا دماغ پہلے کی طرح کام کرنے لگے آپ یہ علاج کس طرح کریں گے سلطان ملک شاہ نے پوچھا کیا مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا میں آپ سے نماز پڑھواؤں گا درویش نے کہا ایک وظیفہ بتاؤں گا جو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہوگا باقی سارا کام میں خود کروں گا میں نے دیکھ لیا ہے کہ مجھے کیا عمل کرنا ہے آپ ساتھ دنوں بعد پہلے کی طرح ترہ تازہ ہو جائیں گے ایک اور بات بتائیں سلطان ملک شاہ نے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ہے جو کیا جائے تو طاقتور دشکن بھی زیر ہو جائے بہت کچھ ہو سکتا ہے درویش نے کہا لیکن ایک سے زیادہ کام ایک ہی بار شروع نہیں ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو زندگی کے راستے پر روا کرنا ہے جیسا کہ آپ پہلے ہوا کرتے تھے اس کے بعد اگلا کام ہوگا داستان گو جس دور کی داستان سنا رہا ہے اس دور میں انسانی فطرت کی کمزوریاں اروج پر پہنچی ہوئی تھی یوں کہیں تو زیادہ صحیح ہوگا کہ انسان کی فطرت میں کمزوریاں تو ہر وقت رہتی ہیں لیکن حسن بن سباہ کی ابلیسی فطرت نے ان کمزوریاں کو اس طرح عبارہ اور لوگوں کو یقین دلایا کہ یہی کمزوریاں ان کی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ زیادہ پسند کرتا ہے ادر حسن بن سباہ تا اور ادر سلطان ملک شاہ کو ایک روحانی عامل مل گیا تھا اس سلطان کی اپنی فطری کمزوریاں تھی یہی وہ شخص تھا جو جنگی قوت سے یا کسی بھی طریقے سے ابلیسیت کے اس توپان کو اور اس سیلا کو روک سکتا تھا اور روکنے کی پوری پوری کوشش بھی کر رہا تھا اس کی فطرت کی کمزوریاں ابری تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ پردوں کی پیچھے کی باتیں بتا سکتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ سلطان پہلے یہ دیکھتا کہ یہ شخص ہے کون اور کیا اس میں اتنی بڑی طاقت ہے بھی یا نہیں کہ یہ غیب کی باتیں بتا سکے ادھر اس کے بڑے بیٹے برکیاروک میں ایک فطری کمزوری ایک حسین اور نوجوان لڑکی نے ابار دی وہ جو کہتا تھا کہ اس نے لڑکیوں میں کبھی دلچسپی نہیں لی اس نے اس لڑکی کو اپنے آساب پر بلکہ اپنی عقل پر غالے پر دیا یہ ذمہ داری برکیاروکی تھی کہ وہ پہلے دیکھ لیتا کہ اس درویش کے پاس کوئی علم یا کسی عمل کی کوئی طاقت ہے بھی یا نہیں یا یہ سلطان کو خوش کر کے انام اکرام حاصل کرنے کے چکر میں ہے اس وقت ضرورت یہ تھی کہ سلطان ملک شاہ کو بیدار کیا جاتا اور اس کی جو ذمہ داریاں تھی وہ اس کے آگے رکھی جاتی اور اسے کہا جاتا کہ ان ذمہ داریوں کو نبانے کیلئے تیار ہو جاؤ اور میدان عمل میں خود پڑو یہاں تک تو بات بلکل ٹھیک تھی کہ اس درویش نے اسے کہا تھا کہ وہ نماز باقیدگی سے پڑے اور ایک وزیفہ بھی کرے سلطان ملک شاہ ویسے بھی عبادت کا قائل تھا اور سومت سولاد کا پابند بھی تھا لیکن درویش نے اسے یہ جو کہا تھا کہ باقی عمل وہ خود کرے گا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطان کے ہاتھ میں روحانیت کی لاتی دے دی گئی ہے کہ وہ اس کے سہارے چلے گا یہ درویش بھی مخلص ہو سکتا تھا اور اس کی بہن روزینہ بھی سچے دل سے برکیاروں کے ساتھ محبت کر سکتی تھی لیکن اس وقت کی صورتحال ایسی تھی کہ سلطان کو خود بھی اور اس کے بیٹوں کو بھی بیدار اور ذہنی طور پر چوکس رہنا تھا اور ہر وقت اللہ سے مدد مانگنی تھی سلطان عالی مقام درویش نے کہا میں نے غیب کے پردے اٹھا کر دیکھ لیا ہے حسن بن سباہ نے جو سکلی عمل آپ پر کروایا ہے وہ الٹا ہو کر اسی پر جا پڑے گا اس کی وہی حالت ہو جائے گی جو آپ کی ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب کسی کا کیا ہوا عمل الٹا ہو کر اس پر جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ نقصان کرتا ہے میں ابھی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن دندلی سے ایک بات ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں امکان موجود ہے کہ حسن بن سباہ اس اثر کو برداشتی نہ کر سکے گا اور مر جائے گا وہ مر گیا تو اس نے جو فتنہ کڑا کیا اور اسے پہلایا ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا میں آپ کو باداموں کی ساتھ گریان اور ساتھ ہی چوارے دوں گا آپ نے یوں کرنا ہے کہ بادام کی ایک گری ہر صبح نہار مو کھا لینی ہے اور رات سونے سے پہلے ایک چوارہ کھانا ہے یہ خیال رکھیں کہ بادام کی گری اور چوارہ بہت دیر چباتے رہنا ہے اور جب یہ لعب کی صورت اختیار کر لے تو نگل لینا ہے ہو سکتا ہے کہ ان سات دنوں میں آپ یوں محسوس کریں جیسے آپ کی تکلیف بڑھ گئی ہے تو پریشن نہیں ہونا آٹھ میں روز آپ اچھل کر پلنگ سے اٹھیں گے اور زندگی کے اس راستے پر چل پڑیں گے جو خدا نے آپ کو دکھایا ہے درویش نے اپنے تیلے سے باداموں کی ساتھ گریان اور ساتھ چوارے نکالے اور سلطان ملی شاہ کے ہاتھ میں دے دیئے یہ الگ رکھ دیں درویش نے کہا میں نے ان پر اپنا عمل کر دیا ہے اس عمل کیلئے میں گزشتہ رات سویا بھی نہیں یہ رات بھر کا عمل تھا درویش نے اپنے مخصوص انداز سے باتیں شروع کر دیں ان باتوں میں امید کی چمکتے ہوئے کرنے تھی اور یہ کرنے دل پر ایک برنگو والی تھی جن میں سلطان ملک شاہ کو مستقبل درخشان نظر آ رہا تھا درویش کی باتیں جو تھی وہ اپنی جگہ پر اثر تھی لیکن درویش کے بولنے کا جو انداز تھا اصل اثر تو اس کا تھا یہ اثر ایسا تھا جیسے کسی کو ہیبنٹائز کیا جا رہا ہو یہ اثرات سلطان ملک شاہ کے چہرے پر ساف نظر آنے لگے تھے اس کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی اور اس کا چہرہ جو زردی مائل ہو گیا تھا اپنے قدرتی رنگ میں نظر آنے لگا تھا سلطان مکمل طور پر بلکہ کچھ غیر قدرتی طور پر ریدار ہو گیا اور اس نے درویش سے اس کے متعلق کچھ زیادی سوالات پوچھنے شروع کر دئیے درویش نے سلطان کو وہیں باتیں بتائیں جو وہ برکیارو کو بتا چکا تھا سلطان علی مقام درویش نے کہا میرے سر پر صرف ایک ذمہ داری ہے جس سے میں فارغ ہو گیا تو باقی عمر خانہ کعبہ میں اللہ اللہ کرتے گزار دوں گا میرے ساتھ میری چوٹی بہن ہے میں اس کی شادی کسی ایسے آدمی سے کرانا چاہتا ہوں جو مخلص اور دردمان ہو اور صحیح معنی میں مسلمان ہی نہ ہو بلکہ مرد مومن ہو تمہاری بہن کہاں ہے سلطان نے پوچھا میرے ساتھ ہے درویش نے جواب دیا اسے اپنے ساتھ لائیا ہوں میں اسی اقیلی نہیں چھوڑتا پدر محترم برکیاروک بولا میں نے ان کی بہن کو دیکھا ہے اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھنا پڑا میں نے اس کے ساتھ باتیں کی تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی بہن صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ان میں عقل بھی ہے اور فہم فراست بھی ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ان کی بہن کے ساتھ شادی کروں گا لڑکی کو یہاں لاؤ سلطان ملک شاہ نے کہا لڑکی آ گئی اس کے ساتھ برکیاروک کی ماں بھی تھی سلطان ملک شاہ پر درویش نے ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی اس نے لڑکی کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا ایک دو رسمی سی باتیں کی لڑکی نے ان باتوں کے معقول جواب دیے برکیاروک سلطان ملک شاہ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی فرمان جاری کر رہا ہو تم اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے برکیاروک کی ماں بھی اس لڑکی سے متاثر ہو گئی تھی اس نے خندہ پیشانی سے اپنے خاون کے فرمان کی تائید کر دی نہیں سلطان علی مقام درویش نے ہاتھ جوڑ کر کہا میں اس قابل نہیں ہوں اتنی انچی پرواز کی توقع رکھوں فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محل میں میری بہن کو یہ تانے ملنے شروع ہو جائیں کہ تُو ایک بے گر اور بے ٹکانہ درویش کی بہن ہے میں نے فیصلہ دے دیا ہے سلطان نے کہا یہ اسلام کے شہدائیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقوں کا خاندانہ ہے یہاں لڑکی کو سر آنکھوں پر بٹایا جائے گا جو خدشہ تم نے ظاہر کیا ہے وہ ان دیواروں کے اندر ایک گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے سلطان برکیارو کی ماں نے کہا آپ پہلے سے ہتیاب ہو لیں جو ہی آپ اٹھ کر باہر نکلیں گے برکیارو کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی جائے گی برکیارو کی ماں تو بہت خیخوش تھی کیونکہ وہ سلطان کے چہرے پر درستی اور بشاشت کے آثار دیکھ رہی تھی وہ بھی درویش سے متاثر ہوئی اور اس نے انام اکرام کا اشارہ کیا لیکن درویش نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ کسی انام کے لالچ میں سلطان کو زندگی کی گہمہ گہمی میں واپس نہیں لا رہا بلکہ ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہے کچھ دیر بعد درویش روزینہ کو لے کر رخصت ہو گیا سلطان ملک شاہ کا معمول بن گیا کہ صبح جاگتا تو پہلا کام یہ کرتا کہ درویش کی دیہوی بادام کی ایک گری موں میں ڈال کر چھبانے لگتا اس کے بعد وہ نہا کر نماز پڑتا اور پھر درویش کا بتایا ہوا وظیفہ کرنے لگتا اشارہ کی نماز کے بعد بھی وہ وظیفہ کرتا اور اس کے بعد ایک چہارہ موں میں ڈال کر چھبانے لگتا برکہ روک ہر روزینہ سے ملنے چلا جاتا تھا روزینہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے سرائے کے پچھوارے والے باق میں آدھی رات کے وقت ملہ کرے گی لیکن اب اس احتیاط اور خفیہ ملاقات کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی کیونکہ چند دنوں بعد برکہ روک اور روزینہ نے میاں بیوی بن جانا تھا برکہ روک سرائے میں درویش کے کمرے میں چلا جاتا اور درویش کسی نہ کسی بہانے سے باہر نکل جاتا روزینہ اس پر ایک بڑے ہی حسین تلسم کی طرح تاری ہو جاتی اور برکہ روک خود پراموشی کی کیفیت میں گم ہو جاتا درویش ہر روز کچھ دیر کیلئے سلطان کے پاس جا بیٹھتا اس کی آنکھوں میں جانتا اور پھر آنکھوں میں بھونک مار کر کچھ باتیں کرتا اور وہاں سے چلا آتا پانچ ماں یا چٹھا روز تھا کہ سلطان نے اپنی سینے میں بیچینی سی محسوس کرنی شروع کر دی اس نے کہا کہ درویش کو فوراں بلائی جائے کچھ دیر بعد درویش آ گیا اس کے آنے تک سلطان ملک شاہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کسی نے کی بیچینی بڑھ گئی اور ایسی ہی بیچینی کوپڑی کے اندر دماغ میں بھی شروع ہو گئی تھی ایسا ہونا تھا درویش نے کہا یہ تکلیف برداشت کریں کل اس وقت تک یہ تکلیف کم ہونے لگے کی اور اس کے بعد آپ بالکل قدرتی حالت میں آ جائیں گے وہ دن اور وہ رات سلطان ملک شاہ سو بھی نہ سکا اگلی صبح اس نے اپنی سانسے رکتی ہوئی محسوس کی اس نے ایک پار پھر درویش کو بلائیا درویش نے آ کر پھر کل جیسی تسلیہ دی اور مصرد کا اظہار کیا کہ جو عمل سلطان پر کیا گیا تھا وہ نکل رہا ہے یہ اس کے اثرات ہیں اگلے روز سلطان نے صبح اُلٹ کر بادام کی آخری گھرک آئی سارا دن تڑپتے گزرا اور سورج غرب ہو گیا سلطان نے کہا کہ درویش کو بلاؤ اور اسے کہو کہ آج کی رات وہ اس کے ساتھ گزارے تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی مضمل آفندی بہت دنوں سے سلطان کو نہیں دیکھ سکا تھا اسے یہی بتایا جاتا رہا کہ طبیب نے اور اپ درویش نے سختی سے کہا ہے کہ سلطان کے پاس کوئی ملاقاتی نہ آئے اس شام جب سلطان کی تکلیف بہت ہی بڑھ گئی تھی مضمل بیتاب سا ہو گیا اور سلطان کو دیکھنے سلا گیا برکیاروک سے تو اس کی ملاقات ہر روز ہی ہوتی تھی اور برکیاروک اسے بتاتا رہتا تھا کہ درویش نے کیا کہا ہے اور سلطان کی حالت کیا ہے لیکن اس شام وہ اس قدر بے چین ہوا کہ وہ سلطان کے محل میں چلا گیا اسے برکیاروک ملا مضمل نے برکیاروک سے کہا کہ وہ سلطان کو دیکھنا چاہتا ہے اس نے ایسی بیتابی کا اظہار کیا کہ برکیاروک اسے سلطان کے کمرے میں ہی لے گیا وہ سلطان کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سلطان پلنگ پر لیٹا ہوا اپنے سینے پر ہاتھ پیر رہا تھا اور اس کی چہرے کا رنگ لاش کی طرح سفید تھا مضمل تو سلطان ملک شاہ کا مرید تھا اور سلطان کو بھی مضمل سے بہت پیار تھا مضمل کی نظر درویش کے چہرے پر پڑی جو قریب ہی بیٹا ہوا تھا اس کا چہرہ دیکھتی ہی مضمل کو دسکا سا لگا جیسے اس کی پاؤں فرش سے اکڑ رہے ہوں مضمل نے درویش کی آنکھیں قریب گال کی ابری ہوئی ہڈی پر کالا تل دیکھا جو مٹھر کے دانے کے برابر تھا ایسے تل والا آدمی اسے گھڑ دوڑ کے میدان میں ملا تھا اور مضمل نے اسے پہچاننے کی کوشش کی تھی اور اسے کہا بھی تھا کہ وہ کہیں مل چکے ہیں مضمل کو یاد آیا کہ اس تل والے آدمی کی داڑی بڑی سلیکے سے تراشی ہوئی اور چھوٹی چھوٹی تھی اور وہ جوان تھا لیکن اس درویش کی داڑی لمبی اور خشخشی تھی اور اس کی عمر کا اندازہ چالیس سال کے لگ بگ تھا اچانک مضمل کو یاد آ گیا کہ اس نے اس تل والا آدمی خلجان میں دیکھا تھا اور یہ آدمی اس کے ساتھ علمود تک کیا تھا اب اسے خیال آیا کہ یہ تو حسن بن سبا کا آدمی ہے مضمل کی کوپڑی کے اندر جیسے دماغا ہوا اس نے کچھ سوچے بغیر لپک کر بلکہ جپٹ کر اپنا ہاتھ درویش کی داڑی پر رکھا اور زور سے جٹکا دیا لمبی دھاڑی مضمل کے ہاتھ میں آ گئی اور درویش کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی کالی داڑی رہ گئی یہ وہ آدمی تھا جو اسے خلجان میں ملا تھا اور علمود تک اس کے ساتھ گیا تھا اور یہی آدمی اسے گھڑ دوڑ کے میدان میں ملا تھا مضمل نے اس کی پگڑی اتار دی دیکھا کہ اس کے بال لمبے جو اس کے کندوں تک پہنچتے تھے مسنوئے تھے سلطان چونکر اٹھ بیٹھا برکیارو کھڑا ہو گیا سلطان محترم مضمل آفندی نے کہا اس شخص نے آپ کو باداموں کی گریوں اور چہاروں میں زہر کھلا دیا ہے فوراں طبیب کو بلائیں سلطان کی تلوار دیوار کے ساتھ لٹک رہی تھی مضمل نے لپک کر وہ تلوار نیام سے نکالی اور اس کی نوک درویش کی شہرک پر رکھ دی سچ بتاؤ تم کون ہو مضمل نے پوچھا اور تمہارے ساتھ جو لڑکی ہے وہ کون ہے وہ تمہاری بہن نہیں اور تم حسن بن سبا کے بیجے ہوئے آدمی ہو میرے دوست درویش نے مسکرا کر کہا تم مجھے قتل کر سکتے ہو میں نے اپنا کام کر دیا ہے یہ لڑکی جو میرے ساتھ ہے اسے مشکوق یا مدرم نہ سمجھنا یہ میری بہن ہے یہ میری خوفیہ زندگی سے لا علم ہے میں سلطان کا قاتل ہوں اس لئے میں اس حق سے محروم ہو گیا ہوں کہ سلطان سے درخواست کروں کہ میری بہن کو پنا دی جائے اور میرے جرم کی سزا اسے نہ دی جائے سلطان ملک شاہ نے سنا کے اس شخص نے درویشی کے بحروب میں اسے زہر دے دیا ہے تو اسے موت سر پر کھڑی نظر آنے لگی وہ ظالم انسان سلطان نے اس جالی درویش سے کہا اگر تو اس زہر کا اثر اتار دے تو میں تیرا یہ جرم معاف کر کے عزت سے رخصت کروں گا اور تیری بہن کی شادی اپنے بیٹھے کے ساتھ کر دوں گا اور جو انام مانگو گے دھوں گا نہیں بدنصیب سلطان اس شخص نے کہا اس زہر کا کوئی تریاق نہیں جو میں نے باداموں اور چہاروں میں ملا کر آپ کو دیا ہے مجھے مرنے کا ذرا سا بھی غم نہیں مجھے انام نہیں چاہیے میں امام حسن بن سبا کا پیدائی ہوں میرے لئے یہی انام کافی ہے کہ میں نے امام کی خوشنودی حاصل کر لی ہے اور میں سیدھا جنت میں جا رہا ہوں امام نے مجھے جس کام کے لئے بیجا تھا وہ میں نے کر دیا ہے طبیب آ گیا تھا اس میں سلطان کی نبز دیکھی ایک دبائی بھی دی لیکن اس کے چہرے پر مایوسی کا جو تأثر آ گیا تھا اس سے وہ چپا نہ سکا برکیاروک کی ماں اور روزینہ بھی سلطان کے کمرے میں آ گئی تھی ماں نے تو رونا اور چھلانا شروع کر دیا تھا برکیاروک کے دونوں بھائی محمد اور سنجر بھی وہاں موجود تھے سلطان محترم مضمل افندی نے کہا اس شخص کو میرے حوالے کر دیا جائے کسے میں اپنے خاتوں سے قتل کروں گا کسے لے جاؤ آواز میں کہا اسی کمر تک زمین میں گاڑ کر اس پر خونکور کتھیں چھوڑ دو اور ایک قبر کود کر اس کی بہن کو زندہ دفن کر دو روزینہ نے خوفزدہ نظروں سے برکیاروک کو دیکھا برکیاروک روزینہ کے آگے جا کڑا ہوا نہیں اس نے کہا بے گناہ کو سزا نہیں ملے گی بیوقوف نبن و برکیاروک مضمل نے کہا یہ ناغن ہے جسے تم اپنی پناہ میں لے رہے ہو خبردار برکیاروک نے کہا اس لڑکی کے قریب نہ آنا اور سب یہ بھی سوچ لو کہ سلطان زندہ نہ رہے تو میں ان کا جھن نشین ہوں میں سلطان ہوں اب میرا حکم چلے گا اس نے حسن بن سبا کے فدائے کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے اسی طرح حلا کیا جائے جس طرح سلطان معظم نے حکم کیا ہے یہ ہنگامہ جاری تھا کہ سلطان ملک شاہ نے آخری ہچکی لی اور خوت ہو گیا جالی درویش کو قیت خانے میں بیج دیا گیا اسے اگلے روز کتوں سے مروانا تھا اب برکیاروک سلطنت سلدوکیہ کا سلطان تھا یہ دوسری بڑی شخصیت تھی جسے حسن بن سبا نے نظام الملک کے بعد قتل کروایا